السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہی ہوں گے چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے تو سب ہی محنت کرتے ہیں اور کامیاب بھی کسی نہ کسی حد تک ہو جاتے ہیں لیکن ہاتھوں کا کیا کریں کہ ہاتھ جن سے انسان کام بھی کرتا ہے اور جب کسی سے ملتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ ہی آگے بڑھائے جاتے ہیں ہاتھوں کی رنگت اور ہاتھوں پر آنے والے نشانات کسی صورت اچھے نہیں لگتے آج ہم جو نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کے استعمال سے ہاتھوں کی جنریاں اور لائنز حد درجے تک غائب ہو جائیں گی اور ہاتھوں کی رنگت خوب نکھر جائے گی کیا ہے یہ ریمیڈی کیسے تیار ہوگی اور کیا طریقہ استعمال ہے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیں تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس ریمیڈی کی تیاری کے لیے آپ کو درکار ہیں کچھ خاص اجزہ سب سے پہلے جو چیز چاہیے آپ کو وہ ہے سفید تل کا پاودر اگر بازار سے پسا ہوا مل جائے تو اچھا ہے نہیں تو آپ سفید تل خرید کر انہیں گھر میں پیچھ لیں سفید تل کے خواست سکن سوفننگ کے لیے اہم ہے دوسری چیز جو آپ کو درکار ہے وہ ہے ایک وائٹ یعنی انڈے کی سفیدی آپ نے ایک انڈا لے لینا ہے اور اس میں سے اس کی سفیدی الگ کر لینی ہے زردی کا ہمارا بلکل بھی استعمال نہیں ہے اس لیے ہمیں صرف سفیدی درکار ہوگی انڈے میں موجود پروٹینز کے خواست زل کو صحت مند بناتے ہیں تیسی چیز جو ہمیں درکار ہے وہ ہے دہی دہی سکن وائٹننگ کے لیے حد سے زیادہ موثر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمیں درکار ہے وہ ہے گلیسرین بیسیکلی گلیسرین اس ریمیڈی کا بائنڈنگ انگریڈنڈ ہے اور یہ سکن سوفننگ کے لیے بہت ضروری ہے پانچوی اور آخری چیز جو ہمیں درکار ہے وہ ہے شہد شہد کے خواست زلد کو منور اور اندر سے صحت مند بناتے ہیں آپ بازار سے کسی بھی اچھی برینڈ کا شہد خرید سکتے ہیں یہ ہے ہول سول تمام انگریڈینٹز جو اس ریمیڈی کے لیے ضروری ہیں تو آئیے میکنگ پروسیجر کی طرف بڑھتے ہیں پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے ایک بال میں دو ٹیبل سپون سفید تلکہ پاوڈر لے لینا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک پیالی میں دو ٹیبل سپون سفید تلکہ پاوڈر لے لیا ہے اور اس سفید تلکے پاوڈر میں شامل کرنے ہیں ایک انڈے کی سفیدی یہاں صرف ہاں ایک انڈہ لے لیں اور اس کی زردی الگ کر کے سفیدی دیکھیں میں اس میں شامل کر رہا ہوں سفید تلکے پاوڈر میں یہ میں نے ایک انڈے کی سفیدی اچھی طرح شامل کر دی اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنا ہے ایک ٹیبل سپون دہی یعنی کہ ایک چمچ تازہ دہی فرچ کا دہی استعمال نہیں کرنا آپ میں تازہ دہی ہی لینا ہے اور تازہ دہی ایک چمچ آپ اس میں شامل کر لیں دہی کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنی ہے دو ٹیبل سپون گلیسرین گلیسرین آپ کو بہ آسانی میڈیکل ایسٹور سے بھی مل جاتی ہے اور پنساری کے دکان سے بھی بہ آسانی مل جاتی ہے دیکھیں ایک ٹیبل سپون میں نے شامل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے دوسرا ٹیبل سپون بھی اس میں شامل کر دیا ہے گلیسرین کے بعد آخر میں آپ نے جو چیز اس میں شامل کرنی ہے وہ ہے شہد یہ دیکھیں شہد میرے سامنے موجود ہے اور میں اس میں ایک ٹیبل سپون شہد شامل کر لیتا ہوں اب آپ نے ان تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کرنا ہے میں آپ کے سامنے مکسنگ سٹارٹ کر دیتا ہوں جتنی اچھی اور جتنی بہتر مکسنگ ہوگی اتنے ہی اچھے ریزلٹ آپ کو محصول ہوں گے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے مکس کر رہا ہوں ان کو کتنے اچھے سے اس طرح مکس کرنا ہے کہ اس ریمیڈی کے تمام کی جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں وہ اچھے سے بائنڈ ہو جائیں ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں کوئی بھی انگریڈینٹ ایک دوسرے سے الگ نہ رہنے پائیں آپ اچھے سے اسے مکس کر لیں جی تو ناظرین نے محترم تیار ہے ہاتھوں کو بارعونق منور اور رنکل فری بنانے واری بہترین کریم طریقہ استعمال بڑا ہی آسان ہے آپ اسے کسی بھی وقت مواشرائزنگ کریم کی طرح ہاتھ کی اپری سطح پر لگائیں اور اچھے سے مساج کریں اور دس منٹ لگا رہنے دیں اور دس منٹ بعد سادہ پانی سے ہاتھ دھو کر کول کریم کی ذرا سی مقدار اپلائے کر لیں آپ اسے استعمال کریں ہاتھ کی رنگت یک سر بدل جائے گی اور جلد نرم و ملائم اور جھریوں سے پاک ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اب اس قدر مفید اور معلوماتی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اگر چینل پر بالکل نہیں ہے تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ابھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی دوا دیں تاکہ ہماری ہر رئی آنے والی مفید اور معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت بہ آسانی پہنچ سکے